بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ایڈیٹوریل شیئر کروں گے یہ پبلش ہوا ہے ڈان نیوز پیپر میں اور یہ سیکنڈ جون کو پبلش ہوا ہے اور یہ ہے اٹریشن آئل تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایز ہائی گلوبل آئل پرائسیز ہٹ آل سیکٹر آفتہ ایکانومی جیسا کہ آلمی سطح پر تیل کی بلند قیمتیں معیشت کی تمام شعبوں کو متاثر کر رہی ہیں ایز ہائی گلوبل آئل پرائسیز جیسا کہ بلند قیمتیں آلمی سطح پر ہٹ کر رہی ہیں ہم تاثر کر رہی ہیں آل سیکٹر آفتہ ایکانومی معیشت کے تمام سیکٹرز کو اور پائپ لائن میں پیٹرولیوم کی قیمت پر مزید جٹکوں کے ساتھ یعنی ہر دوسرے دن پیٹرولیوم کی قیمتیں بڑھ رہے ہوتی ہیں تو سستے آئل کی تلاش جو ہے وہ ایک قومی ترجیح ہونی چاہیے سستے آئل کی تلاش یا سستے تلاش یا سستے تیل کی تلاش ایک قومی ترجیح ہونی چاہیے ایس کے ساتھ ساتھ بنائی کے دیگر زیادہ سستی اختیارات کی تلاش بھی ہونی چاہیے دوسرے اور بھی اپشنز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے مور افوڈیبل اینرڈی جو کہ مزید جو ہے نا وہ افوڈیبل اینرڈی اپشنز ہیں ان کو بھی تلاش کنٹری ون اپشن دیٹ واس فلوٹیڈ بائی دا فارمر پی ٹی گورنمنٹ فلوٹیڈ کہتے ہیں تیرنے کو لیکن یہاں پر فلوٹیڈ کا مطلب ہوگا پیش کیا پیش کرنا ٹھیک ہے ایک اپشن جو کہ پچھلی پی ٹی گورنمنٹ انتظامیہ نے پیش کیا تھا وہ کیا تھا کہ باز بائنگ ڈسکاؤنٹنگ رشیان کروڑ ہے وہ تھا کہ وہ رشیہ سے خام تیل جو ہے وہ ان سے ان کا رہتی خام تیل وہ خریدیں گے ہاور ایس فائننس منسٹر فائننس منسٹر مفتا اسماعیل رشیہ نے جواب نہیں دیا تھا جو ان کے بیچ میں بات چیت ہوئی تھی کس کے اوپر ریگارڈنگ پرچیز آف ڈسکاؤنٹڈ کروڑ کہ جو وہ پرچیز کرنا چاہ رہے تھے ریائیتی خام تیل کے اوپر تو جو بات چیت ہوئی تھی اس کے اوپر رشیہ نے پاکستان کو ریپلائی نہیں دیا تھا جواب نہیں دیا تھا یہ مفتا اسماعیل نے سینن کو بتایا مور آور میسٹر اسماعیل پانٹی ڈاوٹ فیک دیر سینکشن سٹینڈ اور مزید یہ ہے کہ مفتا اسماعیل نے پانٹی ڈاوٹ فیک حقیقت کی بھی نشاندی کی ہے پانٹی ڈاوٹ نشاندی کی ہے در سینکشن کے جو سینکشن سے جو پابندیاں ہیں وہ بھی رشیہ سے آئل خریدنے کے رستے میں حائل ہیں ٹھیک ہے والا پاکستان جبکہ پاکستان کو روبل کی بھی کمی ہے کروڑ خریدنے کے لیے ٹھیک ہے اس خام تیل کو خریدنے کے لیے کروڑ کہتے ہیں خام تیل کو which is one of ماسکو's demand جو کہ ماسکو کی ایک demand ہے ماسکو رشیہ کا capital ہے جو روبل ہے یہ رشیہ کی currency ہے ٹھیک ہے اور یہ جب بھی رشیہ اپنا آئل کسی کو بھی سیل کرتا ہے تو اس کی ایک پہلی سب سے demand بڑی یہ demand ہوتی ہے کہ آپ نے آئل جو خریدنا ہے وہ آپ ہیں ڈالر میں اس کی پیمنٹ نہیں کر سکتے بلکہ روبل میں کریں گے تو یہ جو مفتا اسماعیل کہتے کہ پاکستان کو روبل کی بھی کمی ہے جو فائنس منسٹر جو فزیر خزانہ ہیں یعنی مفتا اسماعیل انہوں نے امریکن نشریاتی ادارے کو بتایا کہ it is very difficult to me for me to imagine buying russian آئل یہ میرے لئے بہت مشکل ہے اس کو تصور کرنا یعنی کہ رشیہ سے آئل کی خریدنے کو خریدنا خریدنے کا تصور کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے however considering پاکستان ڈائر اکونومک پریڈکمنٹ داہم پاکستان کی سنگین اقتصادی حالت کو دیکھتے ہوئے پریڈکمنٹ کہتے ہیں بہت ہی difficult situation انگر ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ پریڈکمنٹ ٹھیک ہے تو اس ہر پاکستان کی سنگین اقتصادی اکنامک یعنی معیشی حالت کو دیکھتے ہوئے اقتصادی حالت کے دیکھتے ہوئے all avenues must be explore to ensure energy security all avenues یعنی تمام رستے یا تمام جتنے بھی مواقع ہیں ان کو explore کرنا چاہیے must ضرور ایکسپلور ہونے چاہیے to ensure energy security energy تونائی کی تافز کو یقینی بنانے کے لیے where buying russian aisle at discount rate is concerned جہاں ریائیتی قیمت پر روسی تیل خریدنے کا تعلق ہے where buying russian aisle at discount rate is concerned perhaps the new administration must again approach Moscow to confirm its interest in the sale ہو سکتا ہے پرہیپس شاید کہ the new administration کے جو یہ نئی انتظامیاں آئی ہے must again approach کہ وہ دوبارہ approach کریں Moscow یعنی رشیا کو to confirm its interest ہے یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ اس کی کیا وہ دلچسپی ہے دلچسپی رکھتا ہے اس سیل میں یعنی پاکستان کو تیل دینے کے معاملے میں کیا وہ دلچسپی رکھتا ہے جو پابندیاں ہیں ان کا سوال ہوتا ہے as the west has practically cut off Moscow from the global finance system کیوں کیونکہ جو مغرب ہے اس نے عملی طور پر cut کر دیا ہے کس کو رشیا کو کدھر کیا from the global financial system جو عالمی جو مالیاتی system ہے اس سے مغرب نے completely جو ہے اس کو کٹ کر دیا ہے ماسکو کو کٹ کیا ہوگئے there is also the question of compatibility of Russia Russian crude with Pakistan refining capabilities compatibility کہتے ہیں مطابقت یا ہم آنگی اور پھر ایک question یہ بھی اٹھتا ہے compatibility یعنی مطابقت کہتے ہیں مطابقت کو کہتے ہیں آپ Russian crude جو رشیا کا جو خام تیل ہے کیا وہ مطابقت یعنی ہم آنگ رکھتا ہے پاکستان کی refinery capabilities کے ساتھ یا نہیں yet if Pakistan is serious لیکن اگر پاکستان serious those obstacles can be removed تو یہ جو رکاپٹیں ہیں can be overcome تو یہ کم کی جا سکتی ہے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے for example if India major American ally مثال کے طور پر اگر انڈیا جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ally ہے اتحادی ہے can buy deeply discounted Russian crude with the US looking the other way تو وہ اگر رشیا سے یہ خام تیل خرید سکتا ہے ریائیت پہنے تو پھر why should there be purchase on Pakistan not to attempt a similar purchase تو پھر پاکستان کے اوپر sorry why should there be pressure on Pakistan تو پھر پاکستان کے اوپر pressure نہیں ہونا چاہیے not to attempt a similar purchase اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ریجن میں cash trapped سری لنکا یعنی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسو کی تنگی ہے پیسو کی تنگی ہے پیسو کی تنگی ہے سری لنکا has also purchased رشیہ کروڈ uncredit تو وہ بھی کرسو پر رشیا کا کروڈ آئل خرید رہا ہے یعنی اس کا خام تیل خرید رہا ہے ٹھیک ہے in fact even the EU which is a major backer of Ukraine in the conflict against Russia جہاں تک EU European Union which is a major major backer of Ukraine جو کہ Ukraine کا ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں اس کو اس کو support کرنے والا ہے اس نے کیا کہا ہے اور Ukraine کا بہت بڑا جو موسکو کٹ بیک گریریری اس نے کہا ہے AMOC ہم کٹ بیک کردیں گے آہ 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 صلح شکریز جبکہ کچھ جو یورپین یونین کے میمبر ہیں ان کو آرزی طور پر اس بین سے چھوٹ دے گئی ہے یہ نہیں ان کو ایکسیمشن ملی ہوئی ہے therefore if russia is willing to sell and pakistan is ready to diplomatically defend its purchase of oil اس طرح اگر رشیہ پاکستان کو سہل کرنے کے لیے بلنگ ہے اور اور پاکستان اس کو جانس فارتی سطح پر defend کرتا ہے اس پرچیس کو attempt should be made to explore this option تو پھر جو اس option کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کی جانے چاہیے attempt should be made to explore this option تو یہ تھی آج کی ویڈیو thank you so much اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو please اس کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں thank you so much اللہ حافظ